برونئی کے سلطان ہاجی حسنل بلکیا کے بعد سات ہزار گاڑیا ہے یہ سلطان خرچ کرتے اپنے ہائرکٹ پر کروڑوں دوستو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر پولو کا منچ کھلنے کا من کرتا ہے تو رات و رات بلائی جاتی ہے ارجنٹینہ سے ٹیم دوستو ان کے نوابی شوق سن کر آپ بلکل ایران رہ جائیں گے اس لئے ویڈیو کو ان تک دیکھنا بلکل بھی نہ بھولیں پر ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے چینل کی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو جائے دوستو اگر آپ کو بتائیں کہ برونئی کے سلطان کے پاس گینیز وارڈ ریکارڈ بھی ہے اور وہ بھی کسی ایسی ویسی چیز کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیوں کے کلیکشن کے لیے ہے اور دوستو اتنا ہی نہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ برونئی کے سلطان کے پاس رولز روائس کے علاوہ سات ہزار اور دوسری گاڑیاں بھی ہیں اور دوستو اس کلیکشن کی قیمت کروڑوں میں دوستو اس کلیکشن میں بھی سب سے زیادہ آکرشک گاڑی کا نام ہے لیمو جو سلطان کی پرسنل گاڑی ہے اور یہ گاڑی کوئی عام گاڑی نہیں ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس گاڑی کے چاروں طرف سونے کے پرچھڑی ہوئی ہے یعنی کہ گاڑی ایک گولڈن پلیٹڈ گاڑی ہے اور اگر اس کے قیمت کے بارے میں بات کریں تو اس گاڑی کے قیمت ہے ایک سو تین کروڑ آپ کو بتا دیں کہ گاڑی صرف خاص موقعوں پر ہی باہر نکالی جاتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بات یہیں ختم ہو گئی تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ سلطان کے پاس کچھ ایسی گاڑیاں بھی ہیں جو دنیا میں شاید ایک ہی پیس ہے اگزامپل کے لئے آپ کو بتا دیں کہ برنیئی کے سلطان کے پاس پوری دنیا کے ایک رائٹ ہینڈڈ موسیڈیز سی ایل کے جی ٹی آر گاڑی اور دوستو اس موسیڈیز کے قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت بیس کروڑ سے بھی زیادہ ہے دوستو اس سلطان کے پاس اتنی زیادہ گاڑی ہیں کہ اگر ہم اس سلطان کے گیراج کو گیراج کے جگہ گاڑیوں کا شو روم بولیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا پر دوستو یہ تو باس تھی بس گاڑیوں کی اب اگر ان کے پلین کے کلیکشنز کی بات کریں تو اس کے بارے میں سن کر تو آپ حیرانی رہ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ برنیئی کے سلطان بوئنگ سیون فور سیون کے مالک بھی ہیں جس کا قیمت دو ازار نو سو انتر کروڑ روپے کی ہے اور دوستو یہ تو کافی ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ برنیئی کے سلطان کا پلین ہے تو اس میں کچھ بھی نارمل تو نہیں ہوگا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کے کموٹ سے لے کر اس واش بیسن تک سب کچھ 24 کیرٹ گولڈ کا بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی اپنے حساب سے یہ پلین کو بنا رہے میں سلطان نے آٹھ ہزار نو سو آٹھ کروڑ روپے خرچ کی ہیں اور دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اس پلین کو فلائنگ پیلیس بلاتے ہیں اور دوستو اگر ان کے دوسرے پلین کی بات کریں تو ان کا دوسرا پلین ائر بس ہے جس کے خیمہ 764 کروڑ روپے اور اگر اس ائر بس کے کسٹومایزیشن کی بات کریں تو انہوں نے 960 کروڑ روپے خرچ کر کے اس پلین کو اپنے حساب سے بنوا ہے نمبر 2 ہیر کٹس دوستو آپ کو خود ہی لگ رہا ہوگا کہ ہم کیسا مزاک کر رہے ہیں کہ سلطان اپنے عربوں کی دولت اپنے ہیر کٹ پر تھوڑی برواد کریں گے لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہیر کٹ ایسے ہی ویڈیو میں نہیں ڈالا ہے بلکہ جس پندرہ لاکھ روپے میں ہم دنیا کے کئی دیش گھوم سکتے ہیں اسی پندرہ لاکھ روپے میں رنیہ کی سلطان اپنا ہیر کٹ کراتے ہیں دوستو یہ بات ہم سال کی نہیں کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ پندرہ لاکھ صرف ایک مہینے میں اپنے ہیر کٹ پر اڑا دیتے ہیں جی ہاں دوستو بلکہ صحیح سنا آپ نے پندرہ لاکھ روپے وہ بھی مہینے کے اور وہ بھی اپنے ہیر کٹ پر اور دوسرا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے جن چیزوں پر اپنے پیسے خرچ کی ہیں وہ سن کر تو شاید آپ کے توتے ہی اڑ جائیں گے اب دوستو آپ خود ہی سوچئے کہ سلطان اپنا ہیر کٹ کسی ایسے ویسے انسان سے تو نہیں کرائیں گے اسی لئے سلطان ہر مہینے اپنے پرسنل باربر جن کے نام کین موڈسٹ ہو ہوئے ہے تو ہر مہینے لنڈن سے بلایا جاتا ہے اب دوستو اگر یہ سلطان کے پرسنل باربر ہیں تو وہ کسی وی آئی پی سے کم تھوڑی ہوئے اس لئے وہ ہمیشہ فرسٹ کلاس ٹکٹ میں ہی آتے ہیں اور دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب وہ کسی ایسی جگہ پر تو نہیں رہیں گے اس لئے وہ ایک لکجری ہوتیل میں رہتے ہیں جس کا خرچہ خود سلطان دیتے ہیں دوستو بالکٹ جانے کے بعد باربر کو واپس بھی جانا ہوتا ہے اس لئے انہیں فرسٹ کلاس ٹکٹ کے ساتھ واپس لنڈن بھی بھیجا جاتا ہے آپ کو یہ بات تو پتا لگی گئی ہوگی کہ ہمارے سلطان پیسہ خرچ کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے ہیں دل کھول کر پیسہ باتیں ہمارے سلطان صاحب دوستو اب اگر ہم ان کے دل کھول کے پیسہ بانے کی بات کریں تو بس ایک پولو کا میچ کھلنے کے سلطان صاحب ارجنٹینہ سے پوری ٹیم کو بلوا لیتے ہیں دوستو ہمارے سلطان کا جب بھی مند کرتا ہے وہ تب دنیا کی پیسٹ پولو کی ٹیم ارجنٹینہ کے پلئیرز کو بلا لیتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمارے سلطان اس گیم کی اتنے زیادہ شوقین ہیں کہ ان کے پاس پولو کھیلنے والے دو سو پونیز ہیں جن کے رکھنے کے لیے الگ سے لگجوری جگہ بھی بنائی گئی ہے دوستو انہیں گولف کا بھی بہت شوق ہے دوستو ہمارے سلطان سپورٹس کے علاوہ میوزک کا بھی شوق رکھتے ہیں اور اس بات کا ثبوت ہمارے سلطان کے ففٹیت جنر دن پر ملا جس میں مائیکل جیکسن کے تین پرفارمنس ہوئی تھی جس کے لیے انہیں ایک سو چھبیس کروڑ روپے دیے گئے تھے اور اسی جن دن کی پارٹی میں دو سو کروڑ کا خرچہ بھی ہوا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ اپنی بیٹی کے شادی میں انہوں نے فیمس سنگر ویٹنی ہوسٹن کو بلایا تھا جس کے لیے انہیں کیاون کروڑ دیے گئے تھے نمبر فور کوپٹی اگر ہم سلطان کے گھروں کے بارے میں بات کریں تو ان کا ایک گھر ایک کیس لاکھ سکوائر فیٹ میں فیلا ہوا ہے اور سلطان کے اس محل میں دوستہ سترہ فلوڑ ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس امانت کو برنی کی آزادی کی بات بنایا تھا اب دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسے بنانے میں دو ہزار نو سو انہتر کروڑ بے خرچ آیا تھا اور اس محل کو اس تانہ نرول ایمان کے نام سے جانا جاتا ہے اتنا ہی نہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس محل کو دنیا کے سب سے بڑے محل کا خطاب بھی ملا ہوا ہے دوستو تیار ہو جائیے ہم آپ کو ایک بالکلی چونکہ دینے والی بات بتانے والے دراصل اس محل میں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ سترہ سو اٹھاسی کمریں اسی کے ساتھ دھائی سو اپ سے بھی زیادہ بات روم ہیں پانچ سومنگ پول پندرہ سو انسانوں کو ایڈجسٹ کرنے والی مسجد آٹھ سو زیادہ کاروں کو رکھنے کے لئے گیراج کے ساتھ اور بھی دوسری فیسیلٹیز موجود ہیں اور اس کے اندر لگے جھومر کی بات کریں تو دوستو ہیں جھومر ہیرو سے بنے ہوئے ہیں سونے سے بنے کارپٹ اور محل کے بینکٹ ہال کی بات کریں تو اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اس میں پانچ ہزار لوگ آسانی سے آسکتے ہیں دوستو جس کے ہال میں اتنے لوگ آسکتے ہیں تو سوچئے باقی جگہ کتنے لوگ آسکتے ہیں نمبر فائیو بزنس دوستو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ برونی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے اور دوستو برونی میں صرف ایک ہی دن میں ایک لاکھ اسی ہزار تیل کے بیرل بنایا جاتے ہیں اب دوستو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تیل ہوگا وہاں پیسہ تو ہو گئی تب ہی تو سلطان صاحب اتنا پیسہ اڑھاتے ہیں کیونکہ سارا پیسہ تو تیل اور گیسز کے ایکسپورٹ سے جو آتا ہے تو دوستو یہ بات سنکر آپ بلکل ہی اران رہ جائیں گے کہ سلطان ہر سیکنڈ میں آٹھ ہزار روپے تو بس تیل اور گیسز سے ہی کم آ لیتے ہیں اور اگر ہم اس کمائی کو جوڑیں تو ایک منٹ میں یہ پانچ لاکھ کم آ لیتے ہیں اور ایک گھنٹہ ہوتے ہی آنکھڑا کروڑوں میں چلا جاتا ہے مطلب دوستو سوچ یہ جتنے وقت میں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اتنے میں سلطان نے کتنے ہی کروڑوں روپے کم آ لی ہوں گے اتنے ہی نہیں دوستو دنیا بر میں سلطان کی نام پر لگجوری ہوتیل بھی ہیں جیسے کی USA میں بیبرلی ہیلز پیریس میں لا مورس رو میں ہوتیل ایٹن وہیں برونہی پوری طرح سے ایک سٹیکس فری دیش ہے اس دیش کا صرف صرف پانچ پرتیشت حصہ یہ غریبی میں جی رہا ہے دوستو آپ کو جان کر ایرانی ہوگی کہ برونہی میں پرائیمری سکول سے لے کر کالیج تک کا سارا خرچہ سرکار دیتی ہے اور تو اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو ہاسٹل اور کھانے تک کا بھی خرچہ سرکاری اٹھاتی ہے اور اگر آپ یہاں نہیں بلکہ کسی اور دیش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا خرچہ بھی سرکاری اٹھاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں